اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیا آلے دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں بھی در خیریت سینوں الحمدللہ تو دوستو آج ہے پیر منڈے کا نائٹ ہو گیا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے گیارہ بچ کے پانچ منٹ اور میں آیا تھا سیڈی کے اندر تو میں سوچا کوئی ویڈیو تو اپلوڈ نہیں کیا ہوں میں آپ سے بولا تھا کہ انٹرویو کا ویڈیو ڈالوں گا لیکن کام کی وجہ سے مشروف ہو گیا تھا اس لیے کوئی ویڈیو نہیں منا سکا تو چلیو آج سوچا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا سیٹی بتا دوں رات کے ٹائم میں کیسا نظر آتا ہے ریات کا سیٹی چلیے آگے آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا دوستوں اور کومنٹ کر کے بتانا ناراض مت ہوئیے گا یہ ویڈیو جو ہے آپ کو بس بتانے کے لیے میں بنا رہا ہوں کیونکہ ایسا موخہ بار بار نہیں ملے گا ملتا ہے لیکن اکیلے میں ایسا ٹائم تو نہیں ملے گا یہ ٹائم رات کا ٹائم تو چلیے جو بھی اپنے کو آگے آگے ملتا ہے وہ شوٹ کریں گے پھر جو ہے ویڈیو میں ڈالیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا نکو بھولو یہ جو انلائک کر رہے ہیں ہر ویڈیو پر انلائک آ رہا یہ میرے جان پیشانت والے دکھ رہے ہیں دو ہر ویڈیو پر دو انلائک آ رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ لوگا انلائک کرے تو انلائک کرے تو بھی میرا ایچ فائدہ ہے اب تو چلے پھر چلتے ہیں آگے اور ایک بات دوستوں ابھی خرج گیا تھا میں خرج الخرج گیا تھا الخرج سے ابھی ابھی آیا ہوں تو کسی کو چھوڑنا تھا تو ان کو چھوڑ دیا ابھی میں جو روڑ میں ہوں وہ روڑ کا نام ہے کنگ عبدالعزیز روڑ ہے یہ نیا بریج بنا ہی ہے جو آپ کو دیکھ رہا یہ بریج ہے نیا اس کو چالو ہو کے تقریباً پانچ مینہ ہو گیا ہے اس کا کام بہت دین چلا تھا تو چلے آگے چلتے ہیں آپ کو آگے ایک شاپنگ مول ہے حیات مول اس کو روڑ پر سی بتاؤں گا اندر نہیں جاؤں گا چلیے چلتے ہیں ابھی ہاں جی تو بھائی لوگ یہ کنگ عبدالعزیز روڑ ہے اور اس میں آپ کو رائٹ سیڈ میں نظر آ رہا ہوگا یہ حیات مول ہے اس کو حیات مول بولتے ہیں پڑا ویڈیو شیکی میں آئے گی دوستو ناراض مت ہوئے گا شیکنگ میرا فون شیکنگ ہوتا ہے بہت گاڑی اچھلتی ہے نا تو یہ حیات مول ہے دوستو یہ پورا حیات مول ہے بڑا والا تو آپ لائٹنگ کو دیکھئے لائٹنگ کیسی لگ رہی ہے یہاں پر کیامرے بھی لگے ہوئے ہیں ویڈیو نکالتے ہوئے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے لیکن پھر بھی ویڈیو نکالیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ حیات مول ہے اور یہ رات کا نظارہ ہے رات کے گیارہ بچ کے نو منٹ ہو رہے ہیں تو یہ اور ایک آگیا ہے سہارا مول تو یہ سہارا مول ہے دوستو یہ لمبا اچھ لمبا ہے وہاں سے لے کے پورا وہ لاسٹ کونے تک ہے وہاں پر رائٹ مڑ جائیں گے تو بھی سہارا مول ہی لگے گا آپ کو بہت بڑا ہے بہت لمبا والا ہے پیدل چلتے چلتے آدمی تھک جائے گا اندر اور یہ جو بریج آپ دیکھ رہے ہو لائٹنگ والی یہ کینگ عبدالعزیز کا روڈ پر بریج ہے یہ بھی نیا نیا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر لائٹنگ لگا ہے خوبصورتی یار رات کے خوبصورتی کا مزائی کچھ اور ہے چلیئے آپ کو آگے بھی بتاتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں ملک عبداللہ سٹریٹ میں کیامرہ ہے تو وہاں پر کیامرہ لگا ہوا تھا تو یہ ملک عبداللہ کینگ عبداللہ سٹریٹ میں میں ابھی گھوس رہا ہوں لیپ سائیڈ میں پتا نہیں یار یہ کیامرے بہت ٹینجر ہیں یہاں پر سو ریال کٹ جائے گا سیدھا یہ ہے ریڈ ٹیک کا شوپنگ مال ادھر جو گاڑی والی دیکھتے ہوں گے جب یہ فون پکڑ کے شوپنگ کرتے ہیں تو سمجھتے ہوں گے یہ یہاں پہ پکڑ کے یہ کیا کر رہا ہے یہ پورا میٹرو کا کام چل رہا ہے دوستوں اسی لیے سیڈ میں ریڈ کلر کے لائٹنگ لگے ہوئی ہے یہ جب آپ کو لیپ سائیڈ میں دیکھ رہا ہے اس کے اندر سے کام چل رہا ہے انٹرکراونڈ میں ٹرین چلے گی یہاں پر پتہ نہیں وہ کب چال ہو ہوئی کی انشاءاللہ جب چال ہوئی گی تو آپ کو انشاءاللہ ٹرین میں بیٹھ کے بتائیں گے اگر رہیں گے سودھی میں تو ضرور بتائیں گے تو چلیے ابھی ملک عبداللہ میں جا کے آپ کو بتاتے ہیں تو دوستوں یہاں سے رائٹ میں جائیں گے تو یہ اولیہ سٹیٹ میں جائے گی اور ہم اتر رہے ہیں بھی بھوئیارے میں تو چلیے ابھی بھئیارے مدردے بھئیارا یعنی کے بریجے بریج کے نیچے سے جانا ہے کیامرا ہوگا تو وات لگا دے گا مخالفہ مار دے گا سیدھا سیدھا تو آپ یہیں سے دیکھ لو اور میں کیامرا من کرتا ہوں میں ایکسٹ لے لیا ہوں کنگ پہدھ روڈ کے لیے ملک اپتاللہ میں سے یہ آپ بوڈ دیکھ سکتے ہو تو دوستوں یہ جو بریج ہے یہ بریج کے اوپر کا نظارہ ہے اس کے نیچے سے روڈ ہے تو یہ آپ کو اوپر دیکھ رہا ہوگا یہ سب جھاڑ لگے ہوئے ہیں نیچے جو ہے روڈ ہے اور اوپر سے یہ سب ایسا بنایا ہوا ہے اور آپ کو آگے میں بریج دیکھے گی وہ ہے ملک فہد جو بریج دیکھ رہی ہے وہ ملک فہد ہے اور میں جو کھڑا ہوا ہوں یہ ملک عبداللہ ہے تو چلیے ابھی آگے چلتے ہیں ہم کو جانا ہے ملک فہد میں کیونکہ ہم کو جانا ہے شفا تو دوستوں یہ رائٹ سائیڈ میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ ہے رویل مول اس کا نامی رویل ہے پتہ نہیں اس کے اندر تو ابھی تک گئے نہیں اس کے اندر کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے وہ جانے کے بعد پتا چلے گا تو ابھی میں جا رہا ہوں کینگ فہد سٹیٹ میں آپ کو ٹاور دیکھ رہا ہوگا مملہ کا ٹاور آگے ایک نیا نیا کیامرا بھی لگا ہوا ہے پورٹ پہ تو کیرفل شاہر بھائی کیرفل نہیں تو مخالف آ جائے گا پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے یہ باجو سے ایچر والے بھائی جا رہے ہیں تو بھائی چلو جلدی جلدی ہم کو بھی جانے تو تو یہ مملہ کا ٹاور ہے دوستوں آپ دیکھ رہے ہوں گے آگے کیامرا ہے اس لیے میں فون کو بھی بند کر رہا ہوں آگے جا کے پھر شروع کریں گے کدھر ہے یار کیامرا ہاں جی تو دوستوں کیامرا گیا ہے کیامرا چلا گیا ہے یہ دیکھو یہ مملہ کا ٹاور ہے اور یہ کینگ فہاد روڈ ہے اور ہم جا رہے ہیں آگے آگے ابھی رات کا ٹائم ہے رمضان میں بہت اچھا سا جا دیں گے اس کو پورا لائٹنگ لگاتے ہیں یہ جھاڑوں میں جو آپ کو لیف سیڈ میں جو جھاڑ دیکھ رہے ہیں اس میں پورا لائٹنگ رہے گی اور چلیے آگے چل کے اور تھوڑا کٹ کر کے شروع کرتے ہیں کیونکہ کیامرا بہت ہے بہت در لگتا ہے یہاں پر تو یار میں کیامروں کو ڈر کے جو ہے ڈرنا تو کوئی بات کا نہیں ہے لیکن یار مخالفہ آ جائے گا تو مصیبت ہو جائے گی اور پولیس والا دیکھ کے فون بھی فون بھی لے سکتا ہے اسی لیے جو ہے فون میں ماؤنڈ میں اٹکا دیا ہوں گاڑی کے اور گاڑی بہت سلو چلا رہا ہوں تو آپ دیکھو جو آپ کو دیکھنا ہے آپ کو جو یہ لیپ سائیڈ میں دیکھ رہا ہے اوپر تیر والا فیسلیا ٹاور ہے چلیے سلو سلو چلتے ہیں آگے آگے دیکھو یار ویڈیو اچھے لگی تو کمنٹ کر کے بتاؤ کیونکہ کوئی ویڈیو اپ لوڈ نہیں کرنے کی وجہ سے میں آپ کو آج سیٹی بتا رہا ہوں خرج گیا تھا خرج میں ویڈیو بناوں کوئی تو وہاں پر موقع ہی نہیں ملا کوئی ویڈیو بنانے کا یہ لیو ٹرافک جام ہو رہی ہے بھائی ٹرافک جام نہیں ہونا چاہیے گیارہ بچ کے ونیس منٹ ہو رہے ہیں ابھی آپ لوگ اگر آپ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں فون خریدنا چاہتے ہیں اچھا والا تو یار کیامرے کی سیٹنگ پہلے دیکھو اگر آپ کو ویڈیو بنانے کا شوق ہے تو کیامرے کی سیٹنگ پہلے دیکھو کیامرے کی سیٹنگ میں سٹیبلیشن ہونا چاہیے سٹیبلیشن اگر رہے گا تو تم کتنا بھی شیکی کرو فون کو ویڈیو اگدم سٹیٹ آئے گا ویڈیو ہلے گا نہیں جو ہے میں جب فون لیا تھا میرے کو اتنا کچھ معلوم نہیں تھا اسی لئے جو ہے میں یہ فون لے لیا ہوں لیکن اس میں سٹیبلیشن نہیں ہے اس کی وجہ سے جو ہے ویڈیو گاڑی چلاتے ٹائم میں بہت شیکی شیکی ہوتی ہے پھر بھی کوئی بات نہیں مائے دوست لوگ جو ہے پسند کر لیں گے تو بھائی یہ ہے ملک فہد سٹریٹ یہ سیدھا سیدھا آپ کو لے جائے گا دائری میں بھی اور تاریخ دیراب میں لے جائے گا اور شفا جائے گا آپ کو تاریخ مکہ لے کے جائے گا یہ سینٹرل یعنی کہ ایک دم سینٹر سٹی ہے یہاں بہت جو ٹاور وغیرہ ہوتے ہیں بڑے بڑے بیلنگ سب یہیں پہ ہے یہی روڑ میں ہے ایک دم یہ پیچھے اگر پیچھے جائیں گے تو یہ الگسیم جائے گی جیسے کہ لیف سائٹ سے جو گاڑیاں جا رہی ہیں سیدھا سیدھا جائیں گے تو الگسیم لے کے چلے جائے گی آپ کو الگسیم سے تائیر الگسیم اور ہائل مدینہ تک جائے گی آگے یہ جو آپ کو اوپر دکھرا یہ بریج ہے پبلک کو ادھر سے ادھر کیا بلتی ہے ادھر سے ادھر جانے کے لیے روڑ پار کرنے کے لیے روڑ پار کرنے کے لیے نئے تو ٹیکسی استعمال کرنا پڑے گا پیدل تو یہ ٹرافک میں پیدل کیسے جاؤ گے پیدل چلے بھی جائیں گے ٹھیک ہے لیکن بیچ میں جو ڈیویڈر ہے اس کو پار کرنا مشکل ہے کچھ لوگ ہے پاگل لوگ ہے جو کراس کرتے ہیں اگر خدا نہ گاستہ گاڑی ویڈیو اگر ٹھوک دے گی تو سیدھا سیدھا چلے جائیں گے بگر ٹیکٹ کے تو احتیاط اپنا احتیاط بڑھتو جو بھی ہے روڑ کراس کرتے ٹائم میں جو ہے اپنا سیفٹی دیکھ کے کراس کریا کرو کریا کرو تھوڑا کیا بولتے راجستانی بہتشا بھی ملا دیں گے اس میں تو جو آگے میں فور پائنٹ یعنی چورستہ ہے یہ چورستہ جو ہے تریخ خوریش میں جائے گا جو اوپر سے بریج جاتا ہے تریخ خوریش میں جائے گا اور لیف سائیڈ میں تریخ خوریش جائے گا رائٹ سائیڈ میں جو ہے آپ کو لے کے جائے گا مکہ اور جدہ اور تائیف ایک دم سیدھی سیدھی روڑے آپ کو کدھر بھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے رائٹ سائیڈ میں جاؤ گے تو سیدھا سیدھا آپ کو لے جائے گا مکہ تائیف مکہ جدہ مدینہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اور لیف سائیڈ میں جائیں گے تو یہ تریخ خوریش بولتے ہیں اس کو آگے جا کے خوریش ہے تو وہاں پر لے جائے گا آپ کو تو یہی تک زیادہ اور آگے جا کے آپ کو ہندیرائس ملیں گا چلو آگے بھی دیکھ لیو تھوڑا اس کے بعد جو اکھر نہیں بولنا بھائی تم سہیں دکھائیس نہیں ملکے اور ایک بات بھائی ویزا کے لیے تقریبا لوگاں جو ہے کومنٹ کر رہے بھائی میرے کو ویزا ہونا میرے کو جاب ہونا میرے کو جاب ملتی کیا میرے کو جاب کائیسہ مل جاتی بھائی صاحب میرے ویزے جو ہے اسی اسی اس نے مل جاتی ویزیوں کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ویزا نکلنے کو تقریبا مہینے سے دیڑ مہینہ بھی لے سکتا سکتا اپلائی کرنے کے بعد یہاں کفیل ہوتے انہوں اپلائی کرنے کے بعد میں کم سے کم مہینہ تو مہینہ لگے اپلائی کرنے کے بعد میں بہت پروسیس ہوتا ہے سب کچھ سیلری سیٹیفیگٹ بتانا پڑے گا بینک رشید بتانا پڑے گا کرنے بل کچھ کماتے بہت لوگ بولتے بھائی ویزا بیجو ویزا بیجو ویزا بیج سکتے ہیں ویزا نکالنے کے لیے ٹائم لگے گا ایسے ہوتا ہے کوئی بول رہے یار جوب ملے گا جوب یار جھاڑ پر لٹکی ہوئی ہے ایسی تھوڑی مل جائے جوب کے لیے محنت کرنا جوب کے لیے کوشش کرنا پڑ گا آپ کو محنت کریں گے کوشش کریں گے بگر محنت کے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے بھائی انشاءاللہ ویزے نکلتے رہتے ہیں یار میں کوئی ویزا کا بزنس کرنے والا ایجنٹ نہیں ہوں بس میں جو ویڈیوز بنا رہا ہوں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کہ ویزے مل سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دوست ہیں وہ ویزوں کے کام میں کام کرتے ہیں ویزے نکال دوست کون کون لوگ ہیں ویزے جو ملتے ہیں ویزے بیش کر کے آدمی کو وہ یہاں پر بلاتے ہیں میں بھی پہلے بلائی ہوں دوست چار پانچ آدمی کو میں بولایا ہوں نہیں بل کے نہیں لیکن ابھی من نہیں کر رہا کسی کو بلانے کا ابھی آپ سوال کریں گے کیوں من نہیں کر رہا یار بس ایسے بھائی ایسے کسی کو یار کو جو آتے نا آنے کے پاس یار یہاں پہ تھوڑا بہت زیادہ بھی کام لگ جائے گا بس آکے یار پتہ نہیں کیا کیا بولتے تم ایسے بلائے یار تم یہ کام بولیتے تم وہ کام بولیتے جو کام جہاں بھی آپ جاؤ جو کام آپ بولتے ہیں کام سے کام زیادہ لگ جائے گا لگتا ہے کبھی کبھی لگتا تو کرنا پڑے گا تو اس میں بولانے والے کی تھوڑی نہ غلطی ہوتی ہے جو بولانے والا ہوتا ہے تو بیزا کے طرف بولات ہے آپ کو کام بولا جاتا ہے وہ ہی آپ سے بتاتا ہے پھر بات میں جو آپ کا جو ایمپلائے ہوگا وہ آپ کو زیادہ کام لگ گا تو بولانے والے کی تھوڑی نہ غلطی ہے آپ بتاؤ یار کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں تک main city ختم ہو گیا ہے ادھر آگے جا کے پورا آپ کو اندھیرہ اندھیرہ ملے گا اندھیرہ خائم رہے زیادہ اندھیرہ نہیں ملے گا آپ لائٹنگ بنانا بھی کچھ فائدہ کا نہیں اور جو ہے آپ کو نہیں ویڈیو کو یہ پہ اندھ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ملاقات ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا میں انٹرویو لینے کی کوئی دیور سے انشاءاللہ وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ کل یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا دوستو ابھی جا کر کر کھانا اونا کھا کریں گے کیونکہ کل ڈیوٹی جوائن کرنا ہے صبح 6 بجے صبح 6 بجے سے ڈیوٹی چال ہوتی ہے تو رات میں آر ابھی دیکھو کتنا ٹائم ہو رہا ہے کھانا کھانا کھائیں گے تو 12 ایک بجے جاتا ہے یہی ڈیوٹی ہے یار یہ ہوتی ہے آپ پورا ویڈیو دیکھے ہوں گے تو آپ کو یہ بات سنے آجائے گی کتنی ہوتی ہے تقریبا خریب خریب 18 سے 20 گھنٹے خریب خریب ہو جاتے کوئی مسئلہ نہیں پھر بھی کرنا پڑتا ہے کرنا بھی پڑے گا کبھی کبھی زیادہ بھی کام لگتا ہے کرنا پڑے گا کوئی مشکل نہیں دیلی تو نہیں لگتا ہے کبھی کبھی لگ جاتا ہے تو چلیے دوستو اجازت دیجئے آپ کے بھائی کو دعا میں خیال رکھئے گا اور خوش رہی آپ کے فیاملی شکران جزاکم اللہ خیر اور ما سلام اللہ حافظ